موسیقی موسیقی اسلام علیکم ویوز آپ دیکھ رہے ہیں لفظات پروگرام میں ہوں عادل جلانی ویوز آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے انتخابات کے حوالے سے نئی الکبنیاں پبلش سنسز کی بنیاد پر ہی ہو سکتی ہیں اور پھر صوبوں کو نشستیں بھی الارٹ کرنی ہے لیکن فیلحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہلکہ بنیوں کے حوالے سے ڈیڈ لاک موجود ہے کیا آگے آنے والے دنوں میں کوئی آئینی بہران پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں الیکشن کمیشن کو مطابق جو حالیہ مردم شماری ہے اس کے ہوتے ہوئے جو 98 کی مردم شماری کے تحت جو ہلکہ بنیاں ہیں اس پر انتخابات نہیں ہو سکتے لیکن فیلحال ہمیں ڈیڈ لاک ہمیں نظر آ رہے ہیں تو یہ جو نئی مردم شماری کے بعد نئی ہلکہ بنیاں ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس پر ہم بات کریں گے اس کے علاوہ ایک اور اہم ایشو میاں صاحب کے حوالے سے بھی ہے میاں صاحب اپنی سیاسی و قانونی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں ریفرنسز کو کلب اور سنگل کرنے کی بات ہو رہی ہے اس حوالے سے ان کا کیس جو ہے وہ اسلامباد آئی کورٹ میں موجود ہے اس میں سے فیصلہ کیا نکلتا ہے لیکن فیصلہ کچھ بھی نکلے بنیادی ایشو یہ ہے کہ کیا میاں صاحب سرخرو ہوں گے میاں صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سرخرو ہوں گے اور ہم بھاگنے والے نہیں ہیں ہم کیسز کا مقابلہ کریں گے اور آگے آنے والے دنوں میں ایک بھاری طاقت بھی بن کر ابریں گے تو کیا میاں صاحب ان تمام کیسز سے سرخرو ہو سکتے ہیں جو انتشار ہمیں فیلحال ان کی پارٹی کے اندر نظر آ رہا ہے اس سے نکل پائیں گے اور پھر جو اپوزیشن جماتے ہیں ان کا مقابلہ الیکشن میں کر پائیں گے یا نہیں کیونکہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف اس وقت الیکشن موڈ میں نون لیگ ہمیں کافی مسنگ نظر آتی ہے تو اس حوالے سے بھی کافیت تک شکوک و شباعت پائے جاتے ہیں اور پھر بڑا ایشو یہ بھی کہ شباعت شریف صاحب کو بہت عرصے بعد زرداری صاحب یاد آئے ہیں اور ان کے ساٹھ ملین ڈالر بھی یاد آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب نے قوم کا پیسہ ہڑپ کیا یہ کیوں انہیں یاد آ رہے ہیں بار بار اور پھر زرداری صاحب ایمک ایم کے کچھ سینیٹرز اور ایم این ایس سے بھی ملے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بات کریں گے دیٹیل میں پیپلز پارٹی کے سب سے متحرک رہنما پنجاب کے متحرک رہنما جناب کمروز امار کاری صاحب ہم آئے سے موجود ہیں سپیشل نسیسٹ ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں اور ان سے ہم سمجھیں گے کیا آگے آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے سر اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا سر یہ موجودہ حالات میں یہ جو سیاسی کشمکش ہے جو سیاسی عدم استقام ہے یہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور خصوصاً سب کی نظریں اب اس ایک نقطے پر مہور ہیں کہ کیا انتخابات وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ سیاسی ڈیڈ لاؤک آپ کو لگتا ہے یہ آئینی ڈیڈ لاؤک میں تبدیل ہونے جا رہا ہے دیکھئے کوئی ڈیڈ لاؤک نہیں ہے ڈیڈ لاؤک گورنمنٹ خود کریئیٹ کر رہی ہے اگر سینسز کے اوپر کوئی اتراز تھے تو کوئی نئے تو نہیں ہے جب سینسز ہو رہا تھا اس وقت بھی سندھ گورنمنٹ نے اور ایمکیم نے اتراز کیے اور انہوں نے کہا کہ جی ایک کافی ہاؤس سینسز کی اور مردم شماری کے ہمیں دی جائے وہ نہیں دی گئی اس کے بعد پھر جب سینسز کی پرویجنل رپورٹ آئی اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ جی کراچی کے سینسز کے اوپر ہمارا سیریس تھا فضات ہیں کسی نے ان کی بات کو وزن نہیں دیا اب اگر آکے وہ اتجاج کر رہے ہیں ایمکیم والے اور پیپلز پارٹی والے اور سندھ گورنمنٹ تو کہا جا رہا ہے کہ ہم الیکشن ڈیلے کرانا چاہتے ہیں یہ صریحاں غلط بات ہے لیکن ہر معاملے کا حل ہوتا ہے اگر کچھ لوگوں کو کچھ جماعتوں کو جو سٹیک ہولڈرز ہیں اور سیریس سٹیک ہولڈر ہیں جنون سٹیک ہولڈرز ہیں اگر ان کو تحفظات تھے مردم شماری پہ تو اس کا کوئی رستہ نکالا جا سکتا تھا فض کرے کراچی کے کوئی پانچ چو بلوک ہے تو ان کو اس بات پہ کنونس کرتے بیٹھ کے بات کرتے کہ جی اب سارا سینسز دوبارہ تو نہیں ہو سکتا لیکن اگر آپ کو ہاؤس کاؤنٹ پہ شاک ہے تو ہاؤس کاؤنٹ کر لیتے ہیں اگر آپ کو مردم شماری پہ شاک ہے تو مردم شماری کرتے ہیں آپ پندرہ بیس جو ہیں تیس جو رینڈم رینڈم اٹھا کے بلوکس جو ہیں سینسز بلوکس وہ اڈنٹیفائی کر دیں نمبر ان کے بتا دیں اور اس کو ہم دوبارہ ری ویریفائی کر لیتے ہیں معاملہ حال ہو جاتا اس طرف گورنمنٹ چلی نہیں اب اگر آکے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی پرویجنل ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے پرویجنل سینسز کے اوپر معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے یوں تو پرویجنل سینسز کی ریپورٹ جو ہے وہ صرف مردم شماری نہیں ہے سینسز کے اندر اور کوئی دس قسم کی یا بیس قسم کی آئیٹم جو ہیں ان کا سروے کیا جاتا ہے اور وہ ایک کمپوزیٹ یا کمپریہنسیو ریپورٹ جو ہے وہ شائع کی جاتی ہے الیکشن کے لیے اس پوری ریپورٹ کی کوئی ضرورت نہیں الیکشن کے لیے تو آپ کو ہیڈ کاؤنٹ چاہیے آپ کو افراد کے نمبر چاہیے اور اس کے لیے آپ کے پاس نمبر آ چکا اس کے اگر کوئی تحفظاتیں اس کو دور کرتے ہیں اس کو پارشلی صرف الیکشن کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اس ڈیڈ لاغ کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت چاہتی تو دو مہینے پہلے وہ یہ جو مردم شماری ہے یعنی ملک کے افراد جتنے ہیں اس کا ڈیٹا جو ہے وہ جاری کر دیتی اس کو نوٹیفائی کر دیتی پارشلی نوٹیفیکشن ہو جاتا اور سینسز کے بعد ہلکا بندیاں ہو جاتی پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ نے پرپوزل دی یہ پرپوزل بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے آئی اور کوئی ڈیڑھ مہینہ پہلے سے آئی حکومت بیٹھی رہی سو ہی رہی حضب سابق اب جب سر پہ آرم پڑی تو کازی جلدی جلدی کرو جلدی جلدی کرو ہمیں چیٹ کیا کہا گیا کہ جناب سینسز کا جو وہ ایشو ہے کہ پرویجنل سینسز ریپورٹ کے اوپر ہلکا بندی کر لیں یہ معاملہ کانسل آف کامن انٹرسٹ میں ڈسکس ہو چکا ایک بات یاد رکھئے پاکستان کے اندر اٹھاروی ترمیم کے بعد جو ہمارا قانونی اور آئینی سٹرکچر ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے اب ہماری ڈسین میکنگ کے کئی فورم ہیں سارے فورم فیڈل کامنٹ نہیں ہے اب صدر کے وہ اختیار نہیں ہے وزیراعظم کے اختیار وہ نہیں ہے بہت ساری پاور ڈیوالپ ہو چکی ہے کابینہ سے کئی سارے معاملات جو لے کے کانسل آف کامن انٹرسٹ کو دیے جا چکے ہیں یہ آئینی سٹرکچر ہے مسلم لیگ کا علمیہ یہ ہے کہ یہ آئینی سٹرکچرز کو مانتی نہیں ہے یہ انسٹیٹوشنز کو وزن نہیں دیتے یہ کابینہ کو یہ پارلیمان کو اسمبلیوں کو کوئی امیت نہیں دیتے اب کانسل آف کامن انٹرسٹ میں دے جا رہے ہیں الیکشن ایک ایسا عمل ہے ایک ایسا ایشو ہے جو کانسل آف کامن انٹرسٹ کے پرویل میں آتا ہے وہاں نہیں گئے ہمیں کہا گیا یہاں تسلی دی گئی کہ ساری کوٹل فارمیلٹیز پوری ہو گئی جس دن صبح بل آنا تھا سندھ گومنٹ کو پتا چلایا کہ فیٹل گومنٹ تو چیٹ کر رہی ہے انہوں نے اپنی پارٹی کو بتایا اور اگلے دن صبح جس دن شام کو یہ بل نیشنل اسمبلی میں پیش ہوا اس دن صبح سندھ اسمبلی میں چیف پنیسٹر سندھ نے کھڑے ہو کے سردی قومنے سنا انہوں نے کہا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا کانسل آف کامن انٹرسٹ میں کوئی اپرویل نہیں لی گئی اور یہ معاملہ غیر آئی نہیں ہو رہا ہے اسی معاملے کو ہم نے ایڈنٹی فائی کیا ہماری جماعت نے کہ جناب یہ آپ نے اپرویل لینی تھی کانسل آف کامن انٹرسٹ سے آپ کیابنٹ سے اپرویل کرا کے لے کے آگئے ہیں اور ہمیں آپ نے جھوٹ بولا ہے اگر گومنٹ کے لیے درست ہوتی تو اسی وقت فیصلہ کر دیتے وہی دیر اینڈ دین پرائم نیسٹر کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے کائرہ صاحب یہ معاملات پہلے حل نہیں ہوئے الیکشن جو پروینچل جو نمبر جو جاری ہوئے تھے اس کو تو کافی دیر ہو گئی ہے کیا وجہ ہے کہ جو تحفظات تھے سیاسی جماعتوں کے خصوصاً اینکی 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 اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا کراچی کے حوالے سے بہت ساری آوازیں اٹھی ہیں میں نے اس کیانا کہ جی گومنٹ نے اس پہ کوئی تحرک کیا ہی نہیں کسی ایک ایشو پہ نہیں کیا اب اگر گومنٹ تحرک نہیں کرے گی کوشش نہیں کرے گی تو ریڈ لاغ تو بنیں گے پھر دوسری جماعتوں کو آپ گالیاں دو گے ان کو برا بھلا کہو گے آج کل مسلم ریگ کے جو توتے ہیں وہ عجیب و غریب زمانے بول رہے ہیں جو ساری زندگی جمہوریت کے خلاف اور جمہوریت کی مخالفت میں کھڑے ہوتے رہے اور جمہوری نظام کی ڈریلمنٹ کے بینیفیشری رہے آج وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کسی اور کی زبان بول رہی ہے خدا کا خوف کرو بھائی پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ آئینی سٹکچر کے تحت یہ معاملہ کانسل آف کامن انٹرسٹ سے اپروو ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا تو اس وقت رستہ تھا اسی وقت میں نے ارس کیا کہ پرائیم سٹر کھڑے ہوتے ایوان میں اور اسی وقت کہتے ہیں کہ جناب پرسو ہم کانسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ رکھ رہے ہیں ون پوائنٹ ایجنڈا ہوگا سینسز اور اس کو اپروو کرا لیتے جن کے تحفظات سے دور ہو جاتے آج بھی کوئی قیامت نہیں آگئی اس کو کانسل آف کامن انٹرسٹ میں لے جائیں اور دس تاریخ کی ڈیڈ لاک کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے اسمبلی کا اور پارلیمان کا یہ اختیار ہے اگر وہ پرویجنل سینسز رپورٹ کے اوپر ہلکا بندی کی اجازت دے رہی ہے تو وہ دس دن دس تاریخ کی بجائے بیس تاریخ کا دن بھی مقرر کر سکتی ہے سر ابھی تو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی سپریم کورٹ میں جائیں گے الیکشن کمیشن کی ڈیڈ لائن کے حوالے سے تو نئی شکوک و شباد ہیں وہ بھی جنم لے رہے ہیں شیخ رشید صاحب نے آج ہی کہا کہ تیس زلوں کے حوالے سے ابھی تمام چیزیں فائنل ہوئی ہیں ابھی سو زلے جو وہ باقی ہیں لیکن سر پوائنٹ یہ ہے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اس کو سی سی آئی میں لے کر جانا کیوں چاہ رہی ہے پیپلز پارٹی نہیں چاہ رہی ہے آپ لوگ ایک معاملہ کیوں نہیں سمجھ رہے یہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے آپ سارے اینکرز بھی بیٹھ کے باتیں کریں پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے پیپلز پارٹی کوئی مطالبہ نہیں کر رہی ہم کہہ رہے ہیں آپ ایک آئینی وائلیشن کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہم ایڈنٹی فائی کر رہے ہیں کہ یہ طریقہ کار غلط ہے ہم نے ایک آئینی غلطی کی اس سکم کی نشاندہی کی ہے یہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے منڈیٹری ہے ضروری ہے یہ اس کے بغیرے آگے نہیں بڑھ سکتے اگر بڑھیں گے تو یہ پھر بھی سکم ہوگا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اس کا طریقہ کار کوئی قیامت تو نہیں آ جائے گی نا وہ اپروو کرا لے اچھا چلے یہ سمجھے فرض کریں بحث کے لیے فرض کریں مسلم لیگی توتوں کے مطابق ہم کسی سازش کا شکار ہو گئے فرض کریں یہ ہماری سرشت میں نہیں ہے ہمارے خون میں نہیں ہے ہماری نیریٹرنس میں نہیں ہے لیکن فرض کریں ایسا ہو گیا تو بڑا آسان طریقہ ہے نا ہمارا مطالبہ یوں پورا ہو سکتا ہے کانسل آف کامن اٹرس کی میٹک رکھو اپروو کرا لو آگے پڑھو سازشیں ختم ہو جائیں تو بھائی کیا مسئلہ ہے اصل میں پرامل کیا ہے اب میں اس طرف آتا ہوں کہ گورنمنٹ کا مسئلہ کیا ہے سر اس میں ایک اور چیز ہے نا اس میں کہہ رہا سب ایک اور چیز ہے تحریک انصاف اس میں بڑی سٹیک ہولڈر ہے تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جی آپ پرانی ہلکہ بنیوں کو کنسیڈر کر لیں خودشید شاہ صاحب نے بھی کہا کہ پرانی ہلکہ بنیوں کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اس کے بعد سے یہ تمام تاثر پیدا ہوا کہ شاید پیپلز پارٹی بھی اب وقت پر انتخابات نہیں چاہ رہی لیکن آپ نے بعد میں کہا کہ جی ہم چاہ رہے ہیں کہ وقت پر انتخابات ہوں لیکن پرانی ہلکہ بنیوں کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے انفرچنیٹلی آپ لوگوں نے شاہ صاحب کی بات ہی نہیں سنی پراپرلی گورممنٹ تو چلو کہے تحریک انصاف تو کہے آپ بھی کر رہے ہیں شاہ صاحب نے کہا کہ ہم الیکشن کسی صورت ڈیلے نہیں ہونے دیں گے جب یہ تاثر اٹھا کہ جی الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے انہوں نے کہا جی کوئی وجہ نہیں ہے الیکشن کسی صورت ڈیلے نہیں ہوگے ہمیں وقت پہ الیکشن کرانے کے لیے اگر نینٹی ایٹ والے سینسز اور پرانی ہلکہ بنیوں پہ جانا پڑا ہم اس پہ چلے جائیں گے الیکشن ڈیلے نہیں کرائیں گے اس بات میں اور یہ بات کہ پرانے ہلکہ بنیوں کو کنسیڈر کر لیں اس میں زمین اسمان کا فرق ہے یہ تو ہماری کمیٹمنٹ ہے کہ ہم الیکشن ڈیلے نہیں ہونے دیں گے تو پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وقت پر انتخابات ہوں جو کہ آئینی تقاضہ بھی ہے لیکن سر یہ جو ڈیڈ لوگ ہے یہ پھر حل کیسے ہوگا اگر سی سی آئی میں آپ سمجھتے ہیں کہ سی سی آئی کے اندر یہ تمام معاملات بہتر طور پر افامو تفہیم کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں تحریکی طاقتی بھائی اس کے بغیر چارہ نہیں ہے that is the only forum یہ تو ایسے ہی ہے نا کل آپ کہے اسمبلی کے بغیر ہو جائے ایک صدارتی آرڈینس آجائے یہ نہیں ہو سکتا ایک آئینی تقاضہ ہے جو میری آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہونا جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق ہونا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو سر اگر آپس میں افامو تفہیم کے ساتھ معاملہ حل نہیں ہوتا تحریک انصاف ہر دوسرے دن جلسہ کر رہی ہے آپ تحریک انصاف کو کیسے ٹیبل پر لے کر آئیں گے وہ تو کہہ رہی ہے کہ قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں باقی پارٹیاں بشمول آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ وقت پر ہی انتخابات ہونے چاہیے تو اس کو آپ کیسے کنونس کریں گے جی انہیں کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے مطالبہ کرتے ہیں کرتے رہے ہیں ان کا حق ہے مطالبے کرنے میں کوئی روک سکتا ہے کسی کو کوئی مطالبے میں چاند مانگ سکتا ہے اس کو کوئی روک سکتا ہے بھلا لیکن کیا یہ پریکٹیکلی پوسیبل ہے کہ نہیں نہیں ہم کام سمجھتے ہیں کیسا نہیں ہو سکتا قبل از وقت انتخاب کے لیے کوئی جماعت بیمانڈ نہیں کر رہی سوائے پی ٹی آئی کے ہاں پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ غیر جمہوری اور غیر آئینی نہیں ہے جمہوریت کے اندر قبل از وقت انتخاب ہو سکتے ہیں آئینی طور پر ہو سکتے ہیں شاسی طور پر یہ غلط بات نہیں ہے پریکٹیکلی یہ پوسیبل نہیں ہے یہ الگ بات ہے سو مطالبہ کرتے ہیں کرتے رہے پورا نہیں ہو سکتا یہ الگ ٹھیک ہے سر سر مجھے بریک پہ جانا ہے اسے مجھے یہ بھی بتائیں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی آپ دس نومبر تک اس حوالے سے کوئی نہ کوئی کنسنسس ڈولپ کر لیں پھر اس کے بعد ہمیں ایپل کے بعد چھے ماہ چاہیے ہوں گے ہلکہ بنیوں کے حوالے سے میں نے کہا کہ دس تاریخ تک اگر خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم رہتا ہے تو اس دس کو بیس تاریخ تک لے جانا یا تیس تاریخ تک لے جانا اسمبلی کا اختیار ہے اسمبلی کا اختیار ہے اگر آپ فائنی ترمیم کر رہے ہیں جس میں آپ پروویجنل ریپورٹ کو بیس بنا کے ہلکہ بندی کرا رہے ہیں تو کیا ایک ڈیٹ ایکسٹینڈ کرنا یہ جو ہلکہ بندی کی ہے یہ الیکشن کمیشن یہ اسمبلی کا اختیار نہیں ہے ٹھیک ہے اس حوالے سے مزید ہم بات کریں گے فائن کر رہا ہے اس حوالے سے مزید ہم بات کریں گے مجھے بریک لینی ہے بریکز آنے کے بعد میاں صاحب کے حوالے سے بات کریں گے کہ حکمران جماعت پینامہ لیکس کا 28 جولائے کا فیصلہ آنے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی اور قانونی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے ہونے کیا جا رہا ہے میاں صاحب اندھونی طور پر بھی اپنی پارٹی کے اندر کافیت تک آوازیں اٹھ رہی ہیں اور اس کے علاوہ انتشار کا شکار ہے نون لی کے دوسرے تمام کارکنان جو ہیں پنجاب کے اندر خصوصاً وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن موڈ میں جائیں جلسے کریں ڈیویلمنٹ فانڈز کے حوالے سے بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں لیکن میاں صاحب ابھی تک اپنی ذاتی جنگ لڑیں تو کیا ذاتی جنگ نون لی بریکز سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ہلکہ بنیوں کے حوالے سے اور کمزمان کائرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سی سی آئے کے اندر ایٹ اس دی اونڈی فورم جس کے اندر یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے سو آٹھ دس دن آگے پیچھے ہوتے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن انتخابات جو ہیں وہ وقت پر ہی ہونے چاہیے ہیں اللہ کرے کہ ایسا ہو تاکہ یہ جو خدشات ہیں یہ جو کنسرنز ہیں یہ دور ہوں میاں صاحب کے حوالے سے بات کر لیں کہ میاں صاحب جو ابھی فیلحال اپنی ذاتی جنگ لڑے ہیں ذاتی مفادات کو دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سرخرو ہوں گے پارٹی بھی سرخرو ہوگی اور ہم جو ہے بہتر طور پر ان تمام چیلنجز کو نبٹ لیں گے کاریہ صاحب یہ کیسے دیکھ رہے ہیں میاں صاحب پینامن لیکس کے بعد اپنی سیاسی قانونی بقا کے جنگ لڑے ہیں اور اب یہ نیا حربہ جو استعمال کیا ہے کہ ریفرنسز کو کلب کریں یا سنگل ٹرائل ہونا چاہیے اور سنگل ٹرائل کے حوالے سے ان کے حق میں فیصلہ بھی اگر آ جاتا ہے کیا میاں صاحب کو فائدہ ہوگا سر ایک بات سن لیجیے میاں نواز شریف صاحب سپریم کورٹ کے فل بینچ کے فیصلے کے تحت ناہل ہو چکے ہیں اگر مسلم لیک کی انٹرپٹیشن بھی مان لی جائے تو وہ اگلے پانچ سال کے لیے ناہل ہیں وہ اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑ سکتے وہ یونین کانسل کے میمبر نہیں بن سکتے یہ بات ان کے خلاف فیصلہ ہوا اس کے خلاف ریویو ہوا ریویو فائنل ہو گیا اب اگر یہ سارے کیس جو اس وقت نیب میں داخل ہوئے ہیں یہ سارے کیس ختم بھی ہو جائیں میاں صاحب اس سے بری بھی ہو جائیں تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا وہ اپنی جگہ موجود ہے میاں صاحب کو کیا پرابلم ہے میاں صاحب کو مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ان کو جمہوری نظام سوٹ نہیں کر رہا سوٹ اس لیے نہیں کر رہا کہ اگر جمہوری نظام چلتا ہے حکومت ان کی ہے صوبائی حکومتیں دو ان کی ہیں سب سے بڑے صوبے کی حکومت ان کی ہے بلودستان کی حکومت ان کی ہے وفا کی حکومت ان کی ہے اس میں ہوتے ہوئے اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے جو کہ سامنے دیوار پہ لکھی نظر آ رہی ہے کیونکہ جو ثبوت عدالت میں پیش کیے گئے ہیں انہی ثبوتوں کی بنیاد پہ ریفرنس آگے بھیجے گئے تھا عدالت نے سپریم کورٹ نے آخر کوئی ثبوتوں کو جانت مجھ کے بھیجا تھا نا دیکھ کے لیکن جو میڈیا میں بھی ریپورٹیں آ رہی ہیں اس کے مطابق میاں صاحب کے بچنے کا امکان کوئی نہیں لہذا کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے سارے خاندان کو اپنی بیٹی کو بھی بیٹوں کو بھی دماد کو بھی اپنے سمدھی کو بھی اپنے بھائی کو بھی بھدیجے کو بھی سارے خاندان کو ڈسکوالیفائی کر آکے بیٹھ جائیں خود جیلوں میں جائیں پیسے بھریں اور مسلم لیگ جو ہے یا باقی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن لڑے یہ کیسے مان لیں گے وہ لہذا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے بینفٹ میں ہے وہ عدالت کو مشتہل کرنا چاہ رہے ہیں جتنی گالیاں مسلم لیگ کے لوگوں نے سپریم کورٹ کو دی ہیں شاید ہی تاریخ میں کسی نے دی ہو جتنا برا بھلا انہوں نے فوج کو کھلے عام کہا ہے شاید ہی کسی نے کہا ہو ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح ہمارے مخالفین فوج یعنی ساسی جماعتیں ہمیں کہہ رہے ہیں عمران خان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کو گالیاں دے رہے ہیں کہ کسی طرح یہ مشتہل ہو جائیں اشتہال میں آکے کوئی غیر قانونی غیر آئینی اتکنڈا استعمال ہو جائے اور پھر ملک کے اندر ایک نئی گرد اٹھے اور اس سے میرے ہمارا جو معاملہ ہے یہ تاتول کا شکار ہو جائے یہ ایک واحد راستہ ان کے بچنے کا ہے باقی جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے کیس کلب ہو جائیں پھئی کیس کلب ہو جائے تو کیا ہو جائے گا کیا فیکٹ بدل جائیں گے سپریٹ رہیں تو کیا ہوگا وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم کیس کو الجھائیں یہ الجھاوے دینے کی کوشش ہے ادر وائز کیس الگ الگ رہے ہیں ویسے تو جتنے الگ الگ مال لوٹے ہوئے ہیں جتنے ان کے الیگیشن ہیں اس لوٹے ہوئے مال کا ہر ایک کی اپنی ایف آئی آر ہوتی ہے ہر ایف آئی آر کا اپنے فیکٹس ہیں ان کو الگ الگ دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن اس کو ایک طرف رکھ دیجئے پیرا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انتشار کی کیفیت ہمیں نظر آئی ہے پچھلے چار پانچ ماہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میاں صاحب کو خود نون لیگ کو اور اس کے علاوہ پاکستان کے سیاسی دھانچے کو جمہوریہ کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے میاں صاحب کو تو نقصان اٹھانا پڑا ہے اپنے کیے کی وجہ سے وہ ڈسکوالیفائے ہو گئے ہیں ان کی جماعت کے اوپر برا وقت ہے ان کے خاندان کے اوپر برا وقت ہے ان کی چوریاں پکڑی گئی ہیں اور کیا برا وقت آنا ہے تو گزارش یہ ہے کہ میاں صاحب آج کہہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب کو سوٹ تو میں نے گزارش کر دی کہ ان کو سوٹ نہیں کرتا جمہوری نظام وہ ڈیریلمنٹ اپ ڈیموکریسی چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈیریلمنٹ نہ ہو اس کے لیے وہ جتنی کوشش اپنے طور پر کر سکتے ہیں وہ کریں گے اب سوال یہ ہے وہ دو تے پہلے بھی کہتے تھے کہ جی دیکھیں یہ سپریم کورٹ میں کچھ نہیں ہے جتنا کیس یہ لڑ رہے ہیں اس میں جانی کوئی نہیں ہے پاناما میں ایک ہمارا نام ہی نہیں ہے فلان نہیں ہے عدالت ہمیں پانچ زیروں سے بری کر دے گی جب فیصلہ آیا دو جج ساہبان نے ان کو لڑکا دیا تین جج ساہبان نے فردر انکوائری کا معاملہ رکھا پھر کہا نہیں انشاءاللہ تین دو کا فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا اب پانچ زیروں کا فیصلہ خلافہ آ گیا ہے اب کہتے ہیں جی نیب سے ہم سرخ رو ہوں گے وہ بھائی سپریم کورٹ سے سرخ رو نہیں ہوئے نیب سے کیا سرخ رو ہوں گے اب ان کے پاس وائد رستہ کسی طرح پہ اداروں کو مشتعل کر کے دیریلمنٹ اپ ڈیموکریسی کا ہے سر یہ دیفائنس کی سیاست نے دیفینٹلی ان کو بہت نقصان پہ جائے لیکن سر مجھے بتائیں یہ جو تقدس ووٹ کے تقدس کی سیاست ہے یہ کیمپین جو لڑی ہے نون لیگ آپ سمجھتے ہیں کہ سمہاو نون لیگ ووٹر تک اپنا میسج پہنچانے تک پہنچانے میں کامیاب ہوئی ہے این اے ایک سو بیس میں آپ کچھ بھی کہیں کہ نون لیگ نے سیاسی طور پر جو بھی اس کشمکش سے گزری ہے نقصان اٹھایا ہے اور ابکورس اکانومی کو ملک کو تو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے پاکستان کے سسٹم کو کافی زیادہ اس کا تھریٹس پہنچے ہیں اور ابھی تک ایمپیکٹ پڑتا ہے لیکن سر آپ سمجھتے ہیں ووٹر تک کم از کم اپنا میسج نون لیگ پہنچانے میں کامیاب ہوئی ہے جن لوگوں کو ووٹ ڈالے جائیں انہی کو پہنچیں ووٹ کا تکدس کیا ہوتا ہے کہ عوام کی رائے سے حکومتیں بنیں ووٹ کا تکدس کیا ہوتا ہے کہ عوام کی چنی ہوئی حکومتیں چوریاں نہ کریں ڈکیتیاں نہ کریں عوام کی قدمت کریں ووٹ کا تکدس کیسے پامال ہوا زیاہ الحق نے پہلا ریفرینڈم کرایا ووٹ کا تکدس برباد کیا پچاسی کا لوکل پارڈیز الیکشن کرایا سینویٹی نائن کا دھاندلی کی ووٹ کا تکدس برباد کیا میاں صاحب اس کے ساتھ تھے انیسا پچاسی کا غیر جماعتی انتخاب کرایا ووٹ کا تکدس اور سیاسی جماعتوں کا تکدس اور سیاست کا تکدس برباد کیا میاں صاحب اس کے ساتھ تھے میاں صاحب اٹھاسی کا انتخاب کرایا میاں صاحب اس کے بینیفیچری اس کے چیف منسٹر تھے ووٹ کا تکدس برباد کیا نوے میں جب میاں صاحب کو آئی جائی بنواکر پتہ نہیں کیا کیا کر کے آیا صحیح کے کھیل کھیل کے میاں صاحب بے نظیر بھٹو کے خلاف استعمال ہوئے اور جل یہ بطلب کھل کے دھاندلیاں ہوئیں کیا اس وقت ووٹ کا تقدس یاد نہیں آیا ترانوے میں یاد نہیں آیا ننانوے میں یاد نہیں آیا جب اجنسیاں ان کے حق میں ووٹ کا تقدس کو برباد کرتی تھی اس وقت یاد نہیں آیا اب کہہ رہے ہیں میں ووٹ کا تقدس بال کر رہوں گا کون سے ووٹ کا تقدس بھائی ہم ہیں جو ووٹ کا تقدس کا ذکر کرتے ہیں اس کی لرائی لکھتے رہے ہیں اور جمہوریت کے اندر آئین اور قانون کی بلدستی سب سے ضروری ہے اور ووٹ کے تقدس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق میں پیسل انہیں پتہ ہی نہیں ہے نا ووٹ کا تقدس کیا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے صرف ان کو حکومت میں لیا ہے وہ ووٹ کا تقدس دوست بات ہے دوست بات ہے لیکن سر یہ بھی تو ہمیں سمجھائے نا کہ کیا وجہ ہے کہ چاہے وہ چودہ ہزار سے جیتے ہیں تیس ہزار ووٹ ان کا گیرا ہے لیکن اس کے باوجود نون لیگ نے سم آؤ اپنی پوزیشن منٹین رکھی ہے پنجاب کے اندر کے پی کے میں وہ ہاری پی ٹی آئی سے دیکھئے گزارش ہے لاہور شہر کا الیکشن لاہور شہر کا الیکشن بلکل پیپلز پارٹی ہاری ہے اور وہ بذبری طرح ہمارے لیے بہت بڑا لمعہ فکریہ ہے ہم اس پہ بہت متفقر ہے ہمیں بہت ہی کم ووٹ ملے ہیں بلکل کوئی دوسری رائے نہیں اور ایس پریزیڈنٹ پنجاب میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں اور میرے ساتھی ہم فیل ہوئے ہیں لوگوں کو کرنیس کرنے میں لیکن دوسری بات یہ بھی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ریمیڈی کیا ہے لیکن دوسری طرف یہ دیکھئے کہ ہم جلسے کر رہے ہیں تو جلسے کامیاب ہیں اسی حلقے میں ہم ریلیز کر رہے ہیں تو ریلیز کامیاب ہیں ایڈوانٹیج ایک تو یہ تھا کہ پانچ دفعہ ان کا الیکشن ہو چکا تھا سبائی حکومت ان کی لوکل گورمنٹ ان کی نازم ان کے چیرمین ان کے ممبر ان کے سرکاری ملازمتیں وہاں ان کے اپنے محکموں میں ان کے اپنے ملازموں کی ایک بڑی تعداد اس حلقے سے کیونکہ میاں صاحب کے اپنے حلقے میں انہوں نے خاص نوازیت دی اور اس کے بعد مرکزی حکومت ان کی سارا کچھ انہوں نے کیا اور پھر میاں صاحب ڈسکوالیفائے ہوئے ان کا رونا بھی تھا ایک مطلب ہے ان کو ہے نا ایک سیمپتیٹک فیکٹر بھی تھا پھر مریم بی بی کی والدہ صاحبہ محترمہ کلسوم نواز صاحبہ کو اللہ تعالیٰ ان کو صحیح دے ان کو بیماری کے صورت میں الیکشن لڑایا گیا سیمپتی لینے کے لیے مریم گئی کہ میں بیٹی آئی ہوں آپ کے پاس تو نیچرلی لوگوں کے ایک سیمپتی ویو ان کے حق میں تھا ووٹرز نے باقاعدہ وہاں پہ اس حلقے میں جب میں راؤنڈ پہ تھا تو مجھے روک روک کے لوگوں نے کہا کہ ہم پیپلز پارٹی ہیں جیے بھٹو کے نارے لگا رہے تھے انہوں نے کہا ووٹ ہم بلے کو دے رہے ہیں کیوں اس لیے کہ ہم میاں صاحب کو ہرانا چاہتے ہیں ان کی لوکل پرخواش ہوتی ہے نا یہ معاملہ کہ پیپلز پارٹی کے ووٹر نے بھی ووٹ ادھر ڈالا یہ بات بالکل درست ہے لیکن ہم کیوں اپنے کارکون کو اس بات پر کنویسٹ نہیں کر پائے کہ وہ ہمیں بوٹ ڈالے اور ادھر بوٹ ڈالے یہ ہمارے لیے یہ ہمارا فیلئر بھی ہے میں اس کو ایڈمیٹ کرتا ہوں اور اس کی ہمیں ریمیڈی ڈھونڈنی ہے بلکہ ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک ہے سر ایک اور چیز ہمیں سمجھائیں یہ میاں صاحب کو پچھلے تین چار ماہ میں ایسا کیوں لگتا ہے کہ معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے اس سے پہلے میاں میاں صاحب فرما رہے تھے کہ نولی کی معیشت نے پاکستان کی معیشت نے ترقی کی ہے پورے ریجن میں ترقی کر رہی ہے سٹاک مارکٹ باون ازار پہ آگئی ہے سارا کچھ بہتر ہو رہے اور اب وہ اپنے ہی وزیرہ خزانہ کو چارٹ شیٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں معیشت جو ہے وہ بیڑا غرق ہو گی ہے لیکن شباز شریف کے پیانات سنیں وہ کہہ رہے ہیں معیشت اچھی ہے تو سر یہ گھڑ کوپ بیڑ کوپ چل رہا ہے یہ کیا چل رہا ہے حکومت میاں صاحب کی صبحی حکومت میاں صاحب کی وزیرہ خزانہ وحی عساق دار وزیرہ خزانہ کہتے ہیں ایکانومی بہت اچھی چل رہی ہے وزیر آزم صاحب کل لنڈل سکول آف اکنامکس میں کہہ رہے تھے پاکستان کی ایکانومی is growing good صبحی حکومت کہتے ہیں ہماری ایکانومی اچھی چل رہی ہے سی پیک کے پروجیکٹ اپنی روٹین کے مطابق چل رہے ہیں کون سی کہتے ہیں انڈسٹری ساری چل پڑی ہے انڈسٹری کو ہم نے پیسے بڑے دیئے ہیں انڈسٹری کو ہم گیس بھی اور بجلی بھی فرام کر رہے ہیں زراعت پر بڑی اچھی کہہ رہے ہیں بہت عالی چل رہی ہے کیونکہ ہم نے زمیندار کو بڑے کرزیں دیئے ہیں اس کو بڑی سہولتیں دیئے ہیں ہم نے سرکاری ملازموں کے لیے بڑی موجیں کر رہی ہیں تو پھر بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے صرف میاں صاحب ہٹے ہیں نا ایک میاں محمد نواز شریف کے علاوہ ساری کابینہ وہی ہے پولیسیاں وہی ہیں تو سلسل وہی ہے ہوا کیا ہے آج تو ملک اندر کوئی دہشتگردی نہیں ہو رہی آج تو کوئی انارکی نہیں ہے تو پھر کیا ہو گیا کس طرح ملک کی ایکانومی بیٹھ گئی ملک ایکانومی کا تو بیڑا انہوں نے ویسے ہی گھر کیا ہوا تھا جب میاں صاحب کی اپنی یہ خود بیٹھے ہوئے تھے تو پاکستان کی ایکسپورٹس پچیس ساڑھے پچیس عرب سے گر کے انیس عرب ڈالر پہ آ گئی وہ چھے عرب ڈالر کی جو کمی آئی اس کا ایفیکٹ انڈسٹری پہ بھی آنا تھا ایک منتے ایک منتے ایک منتے ایک منتے ایک منتے پرڈکشن پہ آیا پرڈکشن کا ایفیکٹ بیروزگاری پہ آیا بیروزگاری کا ایفیکٹ جو ہے پرڈکشن کی کمی کا اثر زراد پہ آیا تو نیچرلی وہ چین ایفیکٹ آنا تھا یہ کہہ رہے ہیں صاحب اچھا ہے دوست پاتھ ہے اور سر آپ کے دور میں پچیس عرب ڈالر کی ایکسپورٹس تھی باوجود تمام ایشیوز کے ایک سو دس ڈالر پر بیرل پر دھی ایک سو ساٹھ ساڑھ ساڑھ پہ رہی اور پھر دنیا بھر میں بہران تھا دنیا میں بڑا سب سے ورسٹ ریسیشن تھا دنیا میں دوہزار آٹھ نو والا اس کے باوجود ہماری ایکسپورٹس انہیس عرب سے اٹھا گئے ہم پچیس عرب پر لے کے گئے لیکن آج وہ پانچ چھے عرب ڈالر نکل گئی ہیں دوہزار دس میں اور دوہزار بارہ میں دو بڑے فلڈ آئے دہشت گردی اروج پہ تھی پاکستان کے اندر بربادی تھی اور اس کے باوجود ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا کے گئے بلکل صحیح ہے سر میں بریک لے لوں اور بہت بڑا آئل بنینزا جو ہے وہ نونلی کو ملا کہ پانچ عرب ڈالر کی سیونگ ہوئی سٹیٹ بینک کی ریسنٹ رپورٹ آئی کہ آئل پرائزت گرنے سے ایمپورٹ بل میں آئل ایمپورٹ بل میں پانچ عرب ڈالر کی آئل سیونگ ہوئی لیکن اس کے باوجود ستر پرسنٹ آئل گرنے کے باوجود پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ پانچ عرب ڈالر گریں یعنی تقیباً دس عرب ڈالر کا ایکسپورٹ فرنٹ پر پاکستان کو لاؤس ہوا باوجود اس کے کے پانچ عرب ڈالر ہم نے بچایا سو نونلی کی جو معیشت ہے جو معاشی جو روڈ میپ ہے وہ اتنا کنونسنگ ہمیں نظر نہیں آیا جیسے کہ ابھی کائرہ ساہ یہ بات کر رہے تھے جو گوونرس ہے خزانہ صاحب بیتا توپس سسٹین نہیں کر پائے اپنی پالیسیز کو اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرزے بڑھ رہے ہیں نگائی ہے بے روزکاری ہے غربت اور یہ تمام چیزیں تو نونلی کیا چیز الیکشن کے اندر لے کر جائے گی بیچنے کے لیے کس چیز کو سیل کرے گی اس حوالے سے مزید امباد کریں گے اور پھر شباز شریف نے جو ساٹھ ملین ڈالر کے حوالے سے بات کی ہے زرداری صاحب کے حوالے سے دوبارہ اور ان کے کیسز اب تو نیپ کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں تب تک نیپ کورٹ کے فیصلے بھی امید ہے آ جائیں کہ چھ مہینے کے اندر اندر اب چار مہینے رہ گئے ہیں تو ان فیصلوں کے بعد تو ان کی صورتحال کیا ہوگی ٹھیک ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ نونلی کے لیے کافی مشکل صورتحال ہوگی سر یہ شباز شریف صاحب کو دوبارہ ساٹھ ملین ڈالر یاد آئیں زرداری صاحب کے وہ کہہ رہے ہیں کہ قوم کا پیسہ ہڑپ کیا زرداری صاحب نے اور اب جو ہے وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں سر یہ کیا وجہ ہے شباز شریف صاحب پہلے بھی کہتے تھے آج سے پانچ سال پہلے بھی نو سال پہلے بھی کہ میں پیٹ پھاڑوں گا میں پیسہ نکالوں گا لیکن پیپس پارٹی کے خلاف زرداری صاحب کے خلاف اور اس کے علاوہ جو مکمکہ کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں تحریک انصاف جو الزامات لگاتی رہی کچھ بھی نہیں ہوا تو آپ سمجھتے ہیں یہ صرف میڈیا کنزمشن کے لیے یہ بیانات ہیں یا اس میں کوئی کوئی وہ سگنل بھی دے رہے ہیں کہ جی اب زرداری صاحب ہی ہمیں قابل قبول نہیں ہے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اب نون لیگ سے ہم کوئی بات نہیں کرنا چاہے شباز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت میں اتصاب بیورو صحف الرحمن کے ذریعے زرداری صاحب پہ بی بی شہید پہ کیسز بنوائے ججز کو انفلوئنس کیا اس کی کیسٹیں ہمارے خلاف فیصلے کروائے وہ کیسٹیں پکڑی گئیں سپریم کورٹ نے ان کیسٹوں کی بنیاد پہ کیسز ختم کر دیئے فیصلے ختم کر دیئے اور ججز کو مصطافی ہونا پڑا اس کے بعد شباز شریف صاحب کی جب اپنی گھر لٹا اور جب یہ اگزائیل سے واپس ہے تو پھر کہتے تھے ہم نے بڑا ظلم کیا ہم ایک دوسرے کے خلاف غلط کیس بناتے رہے میں بڑا شرمندہ ہوں یہ بھی شباز شریف صاحب ریکارڈ پہ ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ساٹھ ملین ڈالر اچھا جی فرض کریں کہ ساٹھ ملین ڈالر ہم نے تو بار بار کہا ابھی جاؤ جا کے بینکوں سے نکلوا لوں شباز شریف صاحب آپ نے قوم سے ووٹ لیے تھے اس بنیاد پہ کہ آپ نے ساٹھ ملین ڈالر واپس لانے ہیں پانچ سال آپ کی حکومت رہی ہے پونے ساڑھے چار سال اس ساڑھے چار سال میں کوئی ایک قدم تو بتائیں قوم کو اگر وہ آپ کی بات میں کوئی صداقت اور سچائی ہے تو کوئی ایک خط ہی لکھا ہوتا کوئی ایک بات ہی کی ہوتی کوئی ایک وکیل ہی بھیجا ہوتا کہ اس کیس کو دوبارہ ری اوپن کر دیا جائے جو کیس بی بی حیید وہ اپنی زندگی میں سوٹر لینڈ سے بھی جیت چکی تھی پاکستان کے اندر بھی آپ کی حکومت میں اس دور میں آپ کی حکومت میں پاکستان کے اندر وہی کیس ہم نے نیب عدالتوں سے جیتا اور اب پھر آخری کیس زداری صاحب کو جو ہے وہ بھی ہم نیب عدالت سے جیتے اس کا جا کے اپیل فائل ہوئی ہے تو ہمارے خلاف تو فیصلہ کوئی نہیں میاں صاحب آپ اپنے خیر منائیے اپنے بھائی صاحب کی خبر دیجئے اپنے بھتیجوں اپنے داماد اپنی بھتیجی کی خبر دیجئے جو عربوں روپے خربوں روپے کے کیسز کے اندر نجائز دولت بنانے منی لانڈرینگ اور ان کی نجائز جو دنیا بھر میں پھیلی دولت ہے اس کی وجہ سے ان کے کیس نیب میں چل رہے ہیں اور کیس میں نے نہیں بنوائے کیس پیپلز پارٹی نے نہیں بنوائے حکومت آپ کی ہے اور کیسز سپریم کورٹ نے بنوائے ہیں سپریم کورٹ نے سر یہ باملہ کیا ہے جو بڑے بیعصاب ہیں بلکو ٹھیک ہے سر جو بڑے بیعصاب ہیں اور ان کے پاس بیچنے کو منجن ہے کیا یہی منجن ہے پچھلے کو دوبارہ چمکا کے دوبارہ سامنے لے آتے ہیں سر یہ معاملہ کیا ہے بڑے میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کسی اور کی زبان بول رہے ہیں رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چھوٹے میاں صاحب آپ کو زرداری صاحب کو کرتیسائز کر رہے ہیں تو جو گوڈ کوپ بیڈ کوپ کی ایکنومک فرنٹ پر پولیسیوں میں نظر آ رہی ہے وہ یہاں پر ریورس نظر آ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کرتیسائز کر رہے ہیں بڑے میاں صاحب ملنا چاہ رہے ہیں یہ ہو گیا رہا سر یہ تب بھی ایسے ہی تھا جب یہ حکومت میں تھے یہی بات مسلم لیگ کی میاں نواز شریف صاحب ملنا چاہتے ہیں معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں بہتری چاہتے ہیں چارٹر آف ڈموکریسی پہ ملتر آمد چاہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہا چاہتے اور شہباز شریف صاحب اور یہ بات میاں صاحب پانچ سال پہلے بھی چاہتے تھے اور اسی طرح کی گفتگو کرتے تھے اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ شعب بازیاں کرتے ہیں گوہ میں اس وقت بھی گالیاں دیتے تھے آج بھی گالیاں دے رہے ہیں تو یہ آپ ذرا خود گور کر لیجئے کہ مسلم لیگ کی پولیسی کیا ہے ایک بھائی تھبکیہ دے کے گلے لگاتا ہے دوسرا بھائی چاپو مارتا ہے تو سر یہ ایسا کیوں نے لگتا ہے کہ زرداری صاحب کسی اور کی زبان بول رہے ہیں یہ زرداری صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ نہیں ہے یا ان کا اپنا نکتہ نظر نہیں ہے موجودہ حالات کے اندر ایسا وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب موجودہ حالات میں ابھی بھی نون لیگ کی نئیہ کو پار کرا سکتے ہیں لچک کا مظاہرہ کر سکتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ زرداری صاحب کی ذہانت اور ان کی سیسی بصیرت کو تو سارے دنیا مانتی ہے یہ خود بھی مانتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو پروسیکیوٹر جو انویسٹیگیٹر انویسٹیگیشن میاں صاحبان کے خلاف کرے وہ ان کو وارے میں نہیں جو پروسیکیوٹر پروسیکیوشن میں ان کو سپورٹ نہ کرے وہ ان کو وارے میں نہیں جو عدالت ان کے حق میں فیصلہ نہ دے وہ ان کو وارے میں نہیں جو سیاستدار ان کے حق میں نہ بولے وہ ان کو وارے میں نہیں یہ تو اپنی مرضی کے فیصلے کرنے کیا دی ہیں اپنی مرضی کے ریزل دینے کیا دی ہیں یہ اسی کے چکر میں ہیں لیکن پیپلز پارٹی یا کوئی اور جماعت کیا دے گی اب تو ان کو فیصلے ان کے خلاف ہو چکے اور باقی فیصلے جو ہیں وہ آنے والے ہیں ثبوت عدالتوں کے اندر موجود ہیں اب عدالتیں کیا کریں گی عدالت حقائق پر فیصلے کریں گی تو سیر اس کا مطلب ہے کہ لچک کا مظاہرہ بلکل بھی زرداری صاحب کی جانب سے اس بار نہیں کیا رہا ہے کس ملچک کا مظاہرہ بھائی زرداری صاحب سیاسی اور جمہوری جمہوریت کے ساتھ منسلک ہیں وہ سیاسی عمل کو نہیں رکنے دیں گے وہ جمہوری نظام کو ڈیمیج نہیں ہونے دیں گے ہمیں وہ دن یاد ہے جس دن میاں نواز شریف نے اپنے گھر کھانے پہ بلایا زرداری صاحب کو اور پھر کھانے کی دعوت کینسل کر دی آپ اپنے دعوت پہ بھی ذرا غور کریں یہ بھی ہماری تہذیب میں کبھی ہوا ہے اور آج بھی ہم پہ گلا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک سسٹم کو خطرہ نہیں لہاک ہوگا کم از کم میاں صاحب کی جانب سے تب تک زرداری صاحب جو ہے وہ سپورٹ کے لیے نہیں آئیں گے تو آپ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے سپورٹ کا ایشو ہی نہیں ہے پیپلز پارٹی جمہوریت کے سپورٹ میں تھی پیپلز پارٹی کے جمہوریت کے سپورٹ میں ہے ہماری کمیٹمنٹ ویڈ ڈیموکریسی ہے کسی فرد کے ساتھ نہیں ہے کسی ادارے کے ساتھ نہیں ہے ڈیموکریسی کے ساتھ ٹھیک ہے سر سر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالا جستی اور سیول سپرمیسی ہے اس کو اگر انشور کرتے ہیں میاں صاحب تو یہ ان کے لیے خود بہتر ہوگا کیونکہ آپ الیکشن موڈ میں جا رہے ہیں اور ان کی اپنی سیاست کے لیے نونلی کے اپنی سیاست کے لیے بہتر ہوگا کہ سیول سپرمیسی کو قائم رکھتے ہوئے اداروں کے خلاف جارہنہ رویہ کم کریں اور پارٹی کے اندر کسی اور کو موقع دیں بھائی صاحب کو موقع دے دیں اور خود جو ہیں وہ کیسز کا سامنا کریں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر سلوشن ہو سکتا ہے میاں صاحب کے لیے بھائی وہ کہتے ہیں نا آپ پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چوبیں کھیت جب حکومت میں بیٹھے تھے جب با اختیار تھے اس وقت اداروں پہ اتبار کرتے اداروں کو مضبوط کرتے پارلیمان کو محتبر کرتے سیاسی عمل کو مستاقم کرتے نیب کے نظام کو بہتر کرتے تو ان کے لیے بہتری کے راستے تھے اس وقت تو وہ فوج سے لڑ رہے تھے اس وقت تو وہ عدالتوں سے لڑ رہے تھے اس وقت تو وہ اپوزیشن سے لڑ رہے تھے آج مسئلہ بنا ہے تو اب بڑے ریفارمز میں آ گئے ہیں پیسے یہ مسلم لیکہ کو مسلم لیکہ کو نیا کام نہیں ہے یہ پرانا وطیرہ یہی ہے کہ جب یہ فنس جاتے ہیں تو یہ بڑے نیک پاک سیدت ہو جاتے ہیں بڑے مومن ہو جاتے ہیں پھر یہ بڑی تابداری کرتے ہیں جس طاقت میں ہوتے ہیں پھر گلہ کارتے ہیں سر یہ بھی بتائیے ویری کوئکلی کہ زرداری صاحب ایمکی ایم کے نمائندوں کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں خوشبش شجاعت سے انہوں نے آج ملاقات کی اس کے علاوہ ایمکی ایم کے ایک اور ایم اے نے ان سے ملاقات کی سر یہ انہیں کیا جا رہے ہیں میرے علم میں نہیں ہے میں کیونکہ لاہور میں ہوں زرداری صاحب سے ان کی ملاقاتیں اگر ہوئی ہیں میں نے میڈیا پر اسنا میری بات نہیں ہوئی زرداری صاحب سے وہ ایک شیاسی آدمی ہے ان کے ساتھ ساری زماعتوں کے لوگ ملتے ہیں کس ریفرنس سے ملے میرے علم میں نہیں ہے میں پوچھ کے بتا سکتا ہوں تحریک انصاف کے حوالے سے کیا کہیں گے انتخابات سے پہلے وہ انتخابات کی جو بات کر رہے ہیں آخری سوال اور وہ چارہیں کہ وقت سے پہلے انتخابات ہوں اور اگر یہ کنسنسز بھی ڈیولپ نہیں ہوتا اور یہ جلسے بھی اسی طرح رہتے ہیں اور خان صاحب پریشر بھی اسی طرح بیلڈ کرتے ہیں آٹھ ماہ بھی باقی آٹھ نو ماہ تو یہ ہونے کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کس چیز کو ٹارگٹ کر رہی ہے زیادہ یار یہ کبھل از وقت انتخاب کا پی ٹی آئی کا مطالبہ اس کو سمپل یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ اوکھے خان کا نوکھا مطالبہ ہے یہ بیک فائر کرے گا ان کا مطالبہ کیا کہہ سکتا ہوں بہت شکریہ کہرہ صاحب آپ نے وقت نکالا اور ہم نے ڈیٹیل میں اس حوالے سے بات کی اور کمزمہ گارہ صاحب نے اپنا پوائنٹ آف یو دیا مختلف معاملات پر مختلف ایشیوز پر لیٹس ہی آنے والے دنوں میں کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے ہماری تو سے یہ کچھ عادل جلانے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ